یتیمی کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ آج مجھے ہو رہا تھا ماں باپ کا سایا جب تک ہمارے سروں پر سلامت تھا ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی مگر اب تو کھانے کے لیے بھی بھاپی کی اجازت لینا پڑتی تھی پائی پائی کا محتاج کر رکھا تھا انہوں نے ہمیں آپی کل رات سے شدید بخار میں مبتلا تھی ساری رات وہ بخار سے کراتی رہی ساری رات ان کے سرہانے بیٹھ کر تھنڈے پانی کے پٹیاں ان کے ماتھے پر رکھتی رہی مگر بخار تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کئی بار بھائی اور بھابی کے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹ آیا میرا دل تو شروع سے ہی ڈر جائے کرتا تھا بات بات پر رونا آ جاتا تھا کئی بار دروازے پر دستک دینے کے باوجود بھائی نے جب دروازہ نہ کھولا تو میں بوجل قدموں سے واپس آپی کے پاس آ کر بیٹھ گئی وہ بخار سے تپ رہی تھی مجھے شدت سے اس پل اپنی امی ابو کی یاد آنے لگی بے ساختہ کئی آنسوں میرے گال پر بہ گئے آج احساس ہو رہا تھا کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا بھائی بھی تب تک بھائی ہوتے ہیں جب تک میری بھابی جیسی تیز درار عورتیں معصوم شہروں کو اپنے جال میں بھانس کر انہیں اپنے کابو میں نہیں کر لیتی نجانے رات کے کس پہر روتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی صبح ہوئی تو میں بخلا کر اٹھ پیٹھی آپی کا بخار ابھی بھی اتنا ہی شدید تھا وہ تو بول بھی نہیں پا رہی تھی یقیناً بھائی جاگ چکا ہوگا یہ سوچ کر میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو بھابی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور بھائی کچن میں ہی کڑسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا میں فوراں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی کہ بھائی آپی کو شدید بخار ہے وہ رات سے بخار میں تڑپ رہی ہیں گھر میں تو کوئی دوا بھی موجود نہیں تھی جسے دے کر ان کا بخار کو کم کیا جا سکتا آپ پلیز آپی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو سکے مجھے بہت ڈڑ لگ رہا ہے کہیں وہ بھی امی کی طرح مجھے چھوڑ کر چلی نہ جائیں میں روتے ہوئے بھائی کو بتا رہی تھی مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب بھائی نے اپنا کھانا جاری رکھا اور مجھ پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر سنجیدگی سے بولا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو تم لوگوں کا علاج کروا سکوں اگر تم لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں تو مجھے دے دو میں دوائی لے کر آتا ہوں تب ہی بھابی فوراں بولی کہ میرا شہر تم لوگوں کو دو وقت کی روٹی کھلا رہا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے ذرا سا موسمی بخاری تو ہے ٹھیک ہو جائے گا کہ ان دونوں میٹموں کی برامے شروع ہو جاتے ہیں بھائی اور بھابی کا بدلہ ہوا انداز دیکھ کر میرے تو ہوشی اڑ چکے تھے بھلا میرا بھائی اور بھابی ایک دم سے کیسے بدل سکتے تھے جب تک ماں باپ زندہ تھے بھابی تو کبھی انچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی گویا ان کے موں میں زبان ہی نہ ہو مگر ان دونوں کی وفات کے بعد بھابی تو اپنی اصلیت میں آ چکی تھی انہوں نے فوراں گھر کا سارا نظام خود سنبھال لیا اور ہمارے بھائی کو بھی کچھ اس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا کہ اسے سوائے اپنی بیوی کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا ان دونوں کی طرف سے سیدھا جواب سن کر میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی آپی نے بامشکل آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے چھوٹی بھائی دوا لے کر آیا یا نہیں میں ان کے سوال پر سٹ جھکا کر رہ گئی اب کیا کہتی کہ بھائی نے تو سفید جواب دے دیا ہے میری خاموشی دیکھ کر آپی سمجھ گئیں اور بس ایک سانس خارج کر کر رہ گئیں بھائی جو ہی گھر سے کام کے لیے نکلا تو بھائی نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیا پورے گھر کی صاف صفائی جھاڑو برتن مجھ پر سومپ کر خود موبائل اٹھا کر مہکے والوں سے باتوں میں مشغول ہو گئیں مجھے رہ رہ کر آپی کا خیال ستا رہا تھا تھوڑا بہت کام کیا تب ہی مجھے ایک خیال آیا کہ میں فوراں پڑوس کی جمیلہ خالہ کے ہاں چلی گئی اور ان سے بخار کی دوا مانگی خوش قسمتی سے ان کے پاس دوا موجود تھی میں فوراں لے کر گھر واپس آئی تاکہ آپی کو پلا سکوں میرا پہلا قدم ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ بھابی گھر کے بیچوں بیچ کھڑی میرا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی اگلے ہی پل ایک تھپڑ مجھے مارتے ہوئے بولی تمہیں صاف صفائی کرنے کا کہا تھا گلیوں میں چکر کاٹنے کے لیے نہیں کیا کرنے گئی تھی باہر ان کی ہاتھ سے تھپڑ کھا کر میں تو چکرا کر رہ گئی تھی بھابی نے بھی میرے ہاتھ میں دوا دیکھی تو اس کی بھامیں اچھ گیں فوراں میرے ہاتھ سے دوا چھین لی اور اگلے ہی پل زمین پر کانچ کی بوتل کو پٹخ دیا ایسا کرتے ہوئے وہ مسلسل تنسیاں مسکرا رہی تھی میرا دل اس پل کئی ٹکڑوں میں کٹا تھا آخر کیا ملا تھا بھابی کو ایسا کر کے اب تو ان کے شوہر کا اس پر پیسہ خرش نہیں ہوا تھا پھر کیوں وہ ہماری جان کی دشمن بن بیٹھی تھی میں رونے لگی بھابی وہاں سے چلی گئی تھی جو دوا سلامت بجی تھی اس کا کچھ حصہ میں نے آپی کو دیا کچھ وقت لگا اور آپی دوبارہ سے صحتیاب ہو گئی ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کی دیر تھی کہ بھابی نے ایک روز کچھ ایسا کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتی تھی بھائی کام کے سلسلے میں کچھ روز کے لیے شہر سے بھار چلا گیا تو بھابی کو مزید شہر مل گئی اس چام بھابی نے کھانا بنایا تو جب آپی کھانے کے لیے آئیں تو بھابی نے منع کر دیا بولیں کہ یہ میرے شوہر کی کمائی سے بنا ہے آج سے تم دونوں اپنا خرچہ خود اٹھاؤ گی آپی یکٹک بھابی کو دیکھتی رہ گئیں بھلا ہم دونوں اپنا خرچہ کیسے اٹھا سکتی تھی بھابی نے اس دن ہمیں کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا اور ہم دونوں بہنے بوکھے پیٹھی سونے پر مجبور ہو گئیں صبح ہوئی تو آپی بولنے کہ بھابی سے تو ہمیں دو وقت کا کھانا دینا بھی دشوار ہو رہا ہے یہ نہ ہو کسی روز اس گھر کی چھک بھی ہم پر تنگ کر دے آپی کے خدشے نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا تھا بھابی اگر ہمارا کھانا پینا بند کر سکتی ہیں تو ہمیں گھر سے بھی تو نکال سکتی تھی ہم دونوں جانتی تھی کہ اب اپنا خرچہ ہمیں خود ہی پورا کرنا ہوگا آپی نے حال میں ہی دسویں جماعت کی تعلیم حاصل کی تھی اسی صبح وہ محلے کے ایک سکول میں پڑھانے کے لئے چلی گئیں بھابی اس معاملے میں کچھ نہ بولیں نہ ہی بھائی کو کوئی اتراز تھا صبح صبح آپی سکول کے لئے گھر سے چلی جاتیں اور بھابی سارا کام مجھے سوم کر خود مہرانی بن کر بیٹھ جایا کرتیں سارا دن میرا گھر کے کام کرتے ہوئے گزر جاتا شام تک میری حالت تھکاور سے بے حال ہو جاتی ایک دن جب آپی سکول سے واپس آئیں تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا وہ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی آتے ہی وہ سیدھا کمرے میں چلی گئیں اور بغیر کچھ کھائے پیے لیٹ گئیں میں ان سے پوچھنے لگی تو بولنگ کچھ نہیں چھوٹی بس آج طبیعت تھوڑی خراب لگ رہی ہے تم کھانا کھالو آپی کا چہرہ مجھے دکھی سا لگا تھا میں ان سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی بھائی نے ان تو اب ہم سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی وہ تو سوائے کام کہ ہمیں کچھ کہتے بھی نہیں تھے نہ ہی جیب خرج دیتے تھے آپی کو جی تنخواہ ملتی اسی سے ہم دونوں روکی سکھی کھا کر گزارہ کر لیا کرتی تھی ایک روز آپی گھر آئی تو ان کا چہرہ بلکل زرد تھا ان کی آنکھیں یوں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ روتی رہی ہوں میں نے آپی سے پوچھا تو فوراں بات ٹال گئیں اور بولیں کہ کچھ نہیں ہوا چھوٹی بس آج تھک گئی ہوں بچوں کو پڑھا پڑھا کر آپی کی زبان کچھ اور کہہ رہی تھی مگر ان کا لہچہ تو کچھ اور ہی جگلی کر رہا تھا نجانے سکول میں ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اس قدر پریشان ہو چکی تھی اب تو یہ روز کا ہی معمول بن چکا تھا آپی کمرے میں چھپ چھپ کر روتی رہتی اور اببو کی تصویر کو سینے سے لگا کر نجانے کیا سرگوشیاں کرتی رہتی میں پوچھتی تو کہتی کچھ نہیں بس امی اببو کی بہت یاد آ رہی ہے اگلی صبح آپی وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر سکول کے لیے نکل گئیں آج تو اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا مجھے آپی کی فکر ستانے لگی تھی نجانے ایسی کونسی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی میں اسی سوچ میں گم بھابی کی کپڑے اس طریقہ رہی تھی تب ہی بے دھیانی میں مجھے دھیان نہ رہا اور بھابی کا نیا سوٹ اس طریقہ زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے جل گیا سوٹ کا جلنا تھا کہ مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی بھابی نے تو اب مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا میرا وجود تو وقت سے پہلے ہی کپ کپ آنے لگا اسی پل بھابی کمرے میں داخل ہوئیں میرے تاثرات دیکھ کر تو پہلے ہی اسے دھڑکا لگ چکا تھا جب اس نے اپنا نیا سوٹ جلا دیکھا تو اس کے غصے کی کوئی انتہائی نہ رہی بھابی کی موں میں جو بھی آیا وہ بولتی چلی گئی انہوں نے مجھے بالوں سے دبوچ کر کمرے سے باہر لیا اور فرش پر پھینکتے ہوئے بولیں کہ آنے دو آج فرہان کو تم دونوں کو میں اس گھر سے بھی نکلواتی ہوں اتنا کہہ کر بھابی نے مجھے ماننا شروع کر دیا بالوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں اس قدر سختی سے جکر رہی تھی کہ مجھے لگا بالوں کے ساتھ ساتھ میری جلد بھی پھٹ کر ان کے ہاتھ میں آ جائے گی غضب خدا کا مزید یہاں رہیں تو پورا گھر ہی جلا دیں گی وہی ہوا جس کا ڈر تھا بھابی کے الفاظ سن کر مجھے سارے درد اور بیزتی بھول گئی میں یہ سوچنے لگی بلکہ اگر بھائی نے سچ مجھ بھابی کی بات مان کر ہمیں گھر سے نکال دیا تو نجانے کیا ہوگا کہاں جائیں گی ہم دونوں بہنیں ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے پاس رہائش اختیار کر سکتے ایک تو آپی کی ٹینشن تھی وہیں بھابی کے الفاظ نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا سکول سے چھٹی ہوئی تو آپی آج معمول سے زیادہ لیٹ گھر میں داخل ہوئی تھی اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا چیرہ یوں لال ہو رہا تھا جیسے گرمی کی تپش سے اس کا چیرہ جھلس چکا ہو میری حالت دیکھ کر آپی نے مجھ سے سوال کیا تو آج جو کچھ ہوا میں سب کچھ آپی کو بتانے لگی ابھی ہماری بات چل ہی رہی تھی کہ بھائی گھر میں داخل ہوا اسے دیکھ کر ہم دونوں کا رنگ اڑا تھا ایک پر ایک مسئیبت تو جیسے ہماری قسمت میں ہی لکھتی گئی تھی بھائی کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر بھابی نے انہیں آج جو کچھ ہوا سب بتانا شروع کر دیا اسی پل بھائی ہمارے پاس آیا اور غصے سے کہنے لگا چلی جاؤ اس گھر سے دونوں میں مزید تم دونوں کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا ہم دونوں بہنیں بے یقینی سے بھائی کو دیکھنے لگیں آخر ہم دونوں کہاں جا سکتی تھی اسی پل بھابی ہمارے کمرے میں آئیں اور ہمارا سارا سمان اٹھا کر باہر پھینکنے لگیں یہ منظر دیکھنا تھا کہ میرا دل خوف سے کانپنے لگا بھائی اس حد تک بھی گر سکتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ بھی بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں اور بولیں کہ کچھ تو خیال کرو بھائی کے دل ہم سے اس حد تک اچھاٹ ہو چکا تھا کہ وہ بولا جہاں مرضی جاؤ مگر میں مزید تم لوگوں کو یا نہیں رکھ سکتا یہ گھر میری بیوی اور بچوں کا ہے بھائی کے الواس سن کر ایک پل کو آپی لرزی تھی میں تو بس خاموشی سے کھڑی رو رہی تھی جب آپی بولنی کہ اگر گھر سے نکالنا ہی ہے تو عزت سے رخصت کر دو مگر یوں بے سہارا مت کرو بھائی کے عبرو اس پر اچھ کے تھے وہ چند لمحے کھڑے رہ کرنا جانے کیا سوچتا رہا اور پھر اندر چلا گیا ہم دونوں بہنیں بس ایک دوسرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئیں بھائی نے ہم سے بات کرنا بلکل ہی ترک کر دیا تھا ہم دونوں بہنیں گھر کے ایک کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئیں تھیں ہمارا کھانا پینا سب کچھ ان سے الگ ہو چکا تھا آپی کے جانے کے بعد بھابی کا سارا کام میں ہی کرتی اگر کچھ خلطی ہو جاتی تو وہیں پر مجھے پیٹنے لگتی ہم تو اس قدر بے بس تھے کہ پلٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتے تھے چند دن یوں ہی گزرے اور ایک روز کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں معمول کے مطابق گھر کے کام کرنے میں مصروف تھی اس وقت میں بھابی کی کپڑے دھو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی دستک اس قدر شدید تھی کہ مجھے لگا شاید آنے والا دروازہ توڑنے کے ارادے سے آیا ہے بھائی غصے سے آگ بگولہ ہوتا اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر اتنا غصہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا صرف بھائی نہیں اس کے ساتھ آپی بھی گھر میں داخل ہوئی تھی مگر جس حالت میں آپی اندر داخل ہوئی تھی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی میں حرانی سے ششتر سی بھائی کی جانب دیکھنے لگی جس نے آپی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے گھسیڑتے ہوئے گھر کے اندر لے کر آ رہا تھا صرف میں ہی نہیں بلکہ بھابی بھی یہ منظر دیکھ کر ایک پل کو بخلا کر رہ گئی تھی آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بھائی آپی کو اس طرح لے کر آ رہے تھے وہ انہیں گھر لاکر فرش پر پٹک کر بولے تو یہ سب کرنے چاہتی ہے گھر سے باہر مجھے تو کہہ کر گئی تھی کہ سکول میں ٹیچنگ کرتی ہے بچوں کو پڑھاتی ہے مگر حقیقت میں تو سڑکوں پر گھوم کر یہ سب کر رہی تھی بھائی غصے سے آپی کا سر فرش پر زور سے مار کر بولا تھا بھائی کا ایک ایک لفظ سن کر مجھے حیرانی ہو رہی تھی آخر بھائی کہنا کیا چاہتے تھے آپی بھی روتے ہوئے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں پھر کیا کرتی اپنا اور چھوٹی کا پیٹ پالنا تھا اب بکی بھی تو نہیں رہ سکتی تھی تم نے میرے لئے کوئی اور راستہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا اتنا سننا تھا کہ بھائی مزید آگ بکولہ ہو گیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے آپی کو ماننا شروع ہو گیا میں بھائی کو روکنے کے لئے گئی تو اس نے مجھے بھی دھکا دے کر زمین پر گرا دیا آپی درد سے چیخ رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی مگر بھائی پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا میں دوبارہ اٹھی روکنے لگی مگر بھائی پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا آخر آپی نے ایسا کونسا گناہ کر دیا تھا جس کے بعد بھائی اس قدر دیش میں آ چکے تھے بھائی نے آپی کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی ان کے موں اور ناک سے خون بہنے لگا ان کے وجود پر جگہ جگہ زخم بن گئے وہ نین بھی ہوشی کی حالت میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی تم نے میرے لئے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا اگر تم ہم دونوں بہنوں کا سہارا بنتے تو مجھے کبھی بھی وہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا جو میں کرتی رہی ہوں اب اگر تمہاری عزت چاگی ہے تو تب کہاں تھی جب میں اور چھوٹی بھوک سے تڑپ رہی تھی آپی بامشکل اٹکتے ہوئے بھائی کو روتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ بھائی الٹا مزید غصے میں گالم گلوچ پر اتر آیا تھا آپی یوں ہی فرش پر گری رو رہی تھی اور میں آپی کو گلے لگا کر اب بھائی کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر ابو امی کی قسم دیتے ہوئے آپی کو بخش دینے کی دعائی دے رہی تھی بھائی جب آپی کو مار مار کر تھک گیا تو بھابی نے پوچھا آخر ایسا بھی کیا کر دیا اس کمبخت نے جو آپ اتنے تیش میں آ گئے بھابی کی سوال پر بھائی جو بولا اسے سن کر ایک پل تو میں گنگ رہ گئی بھائی حکارت سے بولا کہ یہ سکول کے بھانے سڑکوں پر پینسلیں اور مسواق بیچ رہی تھی میں اپنے دوست کے ساتھ بائیک پر جا رہا تھا جب سگنل پر ہم رکے تب ہی یہ بغیرت لڑکی ماں باپ کا نام مٹی میں ملاتے ہوئے سڑک پر برکہ پہنے ہوئے آئی اور سب گاڑی والوں کو پینسلیں مسواق بیچنے لگی جانتی ہو لوگ اسے ترہ ترہ کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اگر میرا دوست جان لیتا کہ یہ میری بہن ہے تو کیا عزت رہ جاتی میری مہینے کے ساٹھ ہزار تنخواہ لینے والی کی بہن سڑکوں پر پینسلیں بیچ رہی ہے بھائی کا ایک ایک لفظ مجھے جھنجوڑ رہا تھا میں نے بے ساختہ اپی کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہر سو خون کی دھارے بے رہی تھیں وہ بیبسی اور درد کی شدت سے رو رہی تھیں ان کی آنکھوں سے نکلتا پانی اور وجود سے نکلتا خون جلز بو کر میرے ہاتھوں پر گر رہا تھا میں ان کی یہ حالت دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپی کو بامشکل اٹھا کر کمرے میں لے گئی اپی کو کمرے میں لے کر گئی اور ان کے زخم صاف کرنے لگی میں نے اپی سے صرف اتنا کہا تھا کہ اپی سچ کیا ہے مجھے بتائیں کیا جو بھائی کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے اپی تم تو سکول میں پڑھانے جاتی تھی نا اپی نے بامشکل اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا میں سانس روک کر ان کا ایک ایک لفظ بغور سن رہی تھی آپی بولی کہ میں نے جس سکول میں پڑھانا شروع کیا اس میں کم سے کم استادزہ کی تعلیم بھی بھی یہ تھی مجھے حیرت تو تب ہوئی جب وہاں کے پرنسپل نے مجھے بطور ٹیچر رکھ لیا اس دن میں بہت خوش تھی اگلے دن جب سکول میں گئی تو مجھے سر نے اپنے دفتر میں بلال لیا بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے پہلے پہل تو مجھے یہ سب وہم لگا مگر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ سر کی نظر مجھ پر ٹھیک نہیں ہے وہ مجھے گھورتے رہتے اور بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتے میں بے بس تھی میرے پاس اس نوکری کو کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے خود کو اس کی نظر سے بچاتی اپنی نوکری جاری رکھی مگر ایک دن سر نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد میرا مزید اسکول میں رکھ کر نوکری کرنا دشوار سا ہو گیا اس دن سر نے مجھے اپنے آفیس میں بلایا اور پھر پیسوں کی موٹی رقم میز پر رکھتے ہوئے جو بات کہی اسے سوچ کر ہی میری روح کام چاہتی ہے وہ شخص چند پیسوں کی خاطر میری عزت کا سودا کرنا چاہ رہا تھا میں وہ نوکری اسی پل چھوڑ کر واپس گھر بھاگ کر آ گئی بھائی کا بدلتا رویہ دیکھ کر یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہمارا پیٹ نہیں پال سکتا اس لیے مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا اور میں سکول جانے کی بجائے روزانہ سڑک پر جا کر پینسلیں اور مسواق بیچنے لگی اب تم بتاؤ چھوٹی کیا میں نے غلط کیا میری عزت کو وہاں خطرہ تھا میں محنت اور حق حلال سے پیسہ کما کر گھر لاتی ہوں لوگ مجھ پر ترہاں ترہاں کے جملے کستے اور تنز بھی کرتے تھے مگر مجھے صرف پیسے کمانے تھے اتنے کہ اپنا اور تمہارا پیٹ پال سکوں آپی نیم غنودگی میں یہ سب بولتی خاموش ہو چکی تھی ان کا ایک ایک لفظ میرے دل کو کٹ رہا تھا کاش آج امی ابو زندہ ہوتے تو شاید حالات بھی کچھ اور ہوتے میں آپی کے گلے لگ کر رو رہی تھی بھائی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا ہم ہر طرف سے مجبور ہو چکی تھی ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مجھے بھابی کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں وہ چیخ رہی تھی میں بکھلا کر بھاگتے ہوئے فورا ان کے کمرے میں پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں ان کا کمرہ مکمل دھوان ہو چکا تھا بھابی چلاتے ہوئے بولنے کے فرحان واش روم میں بند ہو گئے ہیں ان کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور واش روم سے آگ بھی بھڑک رہی ہے میرے عسان خطا ہونے لگے مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بھاگ کر پڑوس میں گئی اور کچھ لوگوں کو بلا کر لائی جب واش روم کا دروازہ کھولا گیا تو شدید علودہ دھوئے کا مرغولہ باہر کو نکلا بھائی سامنے دیوار سے بہرانہ حالت میں چپکے ہوئے تھے واش روم میں تارے نہ جانے کس طرح ٹچ ہو کر پورے واش روم کو کرنٹ زدہ کر چکی تھی ریسکیو ٹیم بلوائی جات چکی تھی وہ بھائی کو واش روم سے نکال رہے تھے ان کا وجود پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا وہ مر چکے تھے بھابی ان کے مردہ وجود پر گری دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں میں یک ٹک دور کھڑی بھائی کو دیکھتی رہی ریسکیو اہلکار واپس جانے لگے تو ان کی منت کی کہ وہ میری آپی کو ہسپتال تک لے جائیں ایک ہفتہ آپی ہسپتال میں رہی میں نے اپنے گلے میں موجود امی کی سونے کی چین بیچ کر آپی کا علاج کروایا تھا آپی کو ہوش آیا تو بھائی کی موت کی خبر سنائی حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ ہماری آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ آیا تھا سوائے ایک سرد سانس کے جو شاید عرض تک پہنچ چکی تھی بھابی ہم سے معافی مانگتی رہی وہ پاگل ہو چکی تھی مگر ہم دونوں نے ایدی سینٹر میں پنہا لے لی اپنی تعلیم مکمل کی اور آج ہم دونوں ایک اچھی نوکری کر کے اپنی زندگی جی رہے ہیں موسیقی موسیقی